اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امیر ازا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین رنگ روڈ کے حوالے سے ایک خبر تھی ہمارے پاس چونکہ ہم لمح بلمح آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو کچھ ایک زبردست قسم کی خبر ہمارے پاس آئی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کریں ناظرین رنگ روڈ کا بڑی شدت سے ڈاولپنڈی اسلامباد کی عوام کو انتظار ہے تو رنگ روڈ کے مطلق اب یہ ہے کہ جو اس کے جو ٹھیکے دینے کا پروگرام ہے وہ اپنے حتمی جو اس کا دور ہے اس میں داخل ہو گیا ہے اب اس میں ایک تفصیلات کچھ آئی ہیں کہ نل سی اور ایف ڈبلیو او کے درمیان اس کے جو ٹھیکے کا مقابلہ ہوگا اس میں اس طرح ہے کہ آر ڈی اے ان کو یہ سارے جو مقابلے کا آرینجمنٹ ہے وہ آر ڈی اے راولپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی کرے گی اس میں یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جو رنگ روڈ کو بنانے والی کمپنیز ہیں مثلا انل سی ہے یا ایف ڈبلیو ہے کیا وہ اس جو ان کے جو پیرامیٹرز ہیں آر ڈی اے کے راولپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی کے کیا ان کو پورا کرتی ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسے پانچ جو میگا پروجیکٹ ہیں بنانے کا ایکسپیرینس ہے تو ان کی نیٹ ورث جو ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے کمپنی کی اس کو بھی چیک کیا جائے گا پھر اگر سارے وہ پیرامیٹر جو آر ڈی اے ڈیپارٹمنٹ ان کو دے گا جو کمپنی پورے کرتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ کانٹریکٹ اس کمپنی کو دے دیا جائے گا اس میں اس کی میجر شک میں ایک ہے میرے پاس اس کی انفرمیشن کہ مثال کے طور پر کل لاغت اس کی اگر چوبیس ارب روپیہ ہے تو اس کا ٹو پرسنٹ جو ہے وہ آر ڈی اے کو جمع کروانا ہوگا اس میں ایک گرانٹی کے طور پر جس طرح اگر آپ این ایچ اے کی طرف اگر کوئی کام کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو سکورٹیز جمع کروانی پڑتی ہیں کانٹریکٹنگ کمپنیوں کو تو اسی طرح کا یہ ہوگا تاکہ کوئی کمپنی اس کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگے نہ تاکہ اس کو بھی اندازہ ہو کہ اگر میں بیچ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا بھی اسی لیول کا نقصان ہو سکتا ہے اب آر ڈی اے ڈپارٹمنٹ یہ ساری ذمہ داری جو حبیبر امان صاحب ہیں جو حبیبر امان اندعوہ صاحب جو نئے نئے ابھی آئے ہیں تو فنینس ڈپارٹمنٹ کے تو وہ یہ سارا انتظام کریں گے اور اس میں جو چیزیں یا کچھ یا ڈاکومنٹیشن ہے وہ پروائیڈ کی جائیں گی اور اس کو حتمی شکل اسی صورت میں ملے گی جب دونوں میں سے کسی ایک کمپنی کو ٹھیکا مل جائے گا اب اس کی ڈیٹ جو میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ یہ چودہ مارچ تک اس کو فائنل کرنا ہوگا تو ناظرین اب یہ سمجھ لیں کہ اینڈ آف مارچ اگر یہ چودہ مارچ کو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو مارچ کے اینڈ تک جا کر اس کا افتتاہ متوقع ہو جائے گا تو ناظرین اسی طرح ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں انفرمیشن تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو اس کی ملہکہ سوسیٹیاں ہیں یا جو آس پاس سوسیٹیاں ہیں ان کے انٹرچینجز ہیں یا پھر جو ایک ایکنومک زون کا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح زیر غورہ آئے گا تو میں نے جس طرح آپ کو شروع آتی اپنی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے چونکہ اس وقت گورنمنٹ بڑی مصروف ہے لیکن جو ادارے ہیں انشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے تو اس طرح کی کوئی نئی یا انفرمیٹیو چیز ہمارے پاس آئے گی تو ہم اپنے ناظرین سے اس کو ضرور شیئر کریں گے میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میز بان ایمیر عزق کو اجازت دیجئے جاتے جاتے میں یہ بھی کہہ دوں کہ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے تاکہ بروقت اس طرح کی کوئی بھی اطلاع ہمارے پاس آتی ہے تو ہم آپ تک پہنچا سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میز بان ایمیر عزق کو اجازت دیجئے اگین اللہ حافظ